بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین توبا ٹیک سنگھ واقعہ جو ہے یہ ایک جولیوی کی طرح بن گیا لیکن اس کے بعد ہماری بات ہوتی ہے توبا ٹیک سنگھ سے سپیشل ریپورٹر ہے جو کہ اس تمام تر واقعے کو ریپورٹ کر رہے تھے انہوں نے کچھ چیزیں کلیئر کی اس کے بعد اب کچھ چیزیں مزید مجھے معلوم ہوئی ہے شہباز کے گھر سے ایک ایسی خبر مجھے ملی ہے کہ آپ حیران ہی رہ جائیں گے وہ جو اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ شہباز جو ہے وہ قصوروار ہے فیصل قصوروار ہے اس کا باپ قصوروار ہے لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ تمام تر چکر جو ہے وہ شہباز کی بیوی کے گرد گھومتا ہے جی ہاں شہباز کی بیوی جو ہے وہ مین کردار ہے جسے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہاتھ سے قتل کیا لیکن اس تمام تر قتل کروانے کے پیچھے جتنے بھی مہرکات تھے وہ جا کر جڑتے ہیں شہباز کی بیوی کے ساتھ شہباز کی بیوی نے ایسا کیا کیا کہ شہباز کے بھائی فیصل اور اس کے باپ نے ماریا کو قتل کر دیا اور شہباز کی بیوی جو ہے اب اپنے شوہر کو کیوں بچانا چاہتے ہیں یا کیا ایسا ہے کہ وہ اب شوہر کو بھی نہیں بچائے گی دراصل ان کے گھر کے اندر ہوا کیا تھا آدھی رات کو جب گھر کے اندر سے چیخوں کی آواز آئی تھی تو جو تائی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اس نے جو بیان دیا تھا وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی اس کے علاوہ اس کا جو بھائی ہے تائزار بھائی اس نے بھی یہ انکشاف کیا کہ یہ لڑکی ماریا جو ہے اسے پورے ایک سال سے جب سے اس کی والدہ کی ڈیٹھ ہوئی ہے اسے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا اسے گھر کے اندر ایک طرح سے سمجھئے بند کر رکھا تھا ماریا کے بارے میں اب بہت ہی عجیب و غریب سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں بچیاں جب گھر میں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں بچوں سے بہت سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ماں باپ جو ہے ان غلطیاں کو صدھارتے ہیں بھائیوں کو اگر کوئی بات پتا لگتی ہے تو وہ کبھی غصہ کرتے ہیں کبھی روکتے ہیں لیکن یہاں پر ان بھائیوں کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرم لاکھ ہے اب ہوا کیا جناب اس گھر کے اندر اب یہ ذرا پوری کہانی سنے گا پکچر آپ کو کلیر ہو جائے گی کیونکہ لازٹ ٹیم جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ لوگ تھوڑا سے کنفیوز ہو رہے ہیں اس لیے میں آپ کو اب باقاعدہ بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ شہباز اور اس کی بیوی کو جیل بھیج دیا گیا آج جو باپ بیٹا ہے یعنی کہ فیصل اور اس کا باپ جو ہے ان دونوں کو بھی جیل بھیج دیا گیا پولیس نے کہا ہماری تفتیش جو ہے وہ مکمل ہوگی لیکن آج ایک اور بڑا اہم کام ہوا حیرت انگیز طور پر فیصل نے خود کہا کہ میں میجسٹریٹ ساپ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرانے چاہتا ہوں اب یہ جو بیان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ون سکسٹی پور کا بیان اور جو لوگ جانتے ہیں قانون کی زبان میں یہ ون سکسٹی پور کا بیان یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہم بہت سے کیسز کور کرتے ہیں اور جب کوئی بھی ملزم جو ہے ون سکسٹی پور کا بیان جا کے جج کے سامنے ریکارڈ کراتا ہے وہ بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بعد میں کیس کے کسی بھی مور پر اس سے منہرف ہونا یا اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بیان جو ہے میجسٹریٹ کے سامنے کرایا ہوتا ہے وہاں اس بیان کے اندر اس نے بہت ہی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں اور اقرارے جرم بھی کیا ہے ایک اقرارے جرم وہ پولیس کے سامنے کر چکا ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے اور ایک کوئی اقرارے جرم جس کو پولیس چھپانا چاہ رہی تھی اس سنس میں کہ انہیں احکامات تھے جو سچی بات ہے ایک اونگوئنگ کیس ہے اس کیس پر کچھ ریپورٹرز جنرلیسٹ وہ زیادہ قریب گئے اس کے جب وہ گاڑی میں سوار ہو رہا تھا اور اسے سوال کیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل ہوتی ہے اس کے اوپر جو کانسٹیبل ہے اس کو بھی ہتکڑیاں پہنائی ہیں اسے بھی سلاکوں کے پیچھے کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ ریپورٹر جس نے یہ خبر جو ہے یہ بنائی تھی اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بات آپ کو واضح کرتے چلے کہ اب قانونین یہ جرم ہے جو شخص پلس کی کسٹڈی میں ہے اور اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے اس کا اس طرح سے بیان لینا جو ہے وہ غلط ہے اور اس سنس میں اس زمرے میں جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ بھی پابندے اسے بھی سزا میں لے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو کانسٹیبل وہاں پر موجود تھا چونکہ اس کی بھی ذمہ داری تھی تو اسے بھی اس بات کی سزا میں لے گی اب یہ کام تو ہو گیا اب جناب ہوتا کیا ہے کہ اس شخص نے جو بیان دیا ہے میجسٹریٹ کے سامنے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اب آپ کو کہانی ذرا پوری سناتیوں جناب ماریا کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے نئی سامنے آئی جن کو بتاتے ہیں ہمیں تھوڑا سی شمندگی ہوتی ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس لئے بتا رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں رہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے ماریا کسی کو پسند کرتی تھی اس کا فون پر اس سے رابطہ تھا یہ کہا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اب یہ علل اعلان بتایا جا رہا ہے اب اس کے گھر والے خود بتا رہے ہیں یہ بات فیصل نے بھی بتا دی اور یہ بات شہباز نے بھی پولس کو بتا دی ہے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کی مطابق اب ہوا کیا کہ جناب ماریا جب کسی سے بات کرتی تھی کوئی ویڈیو پال بھی کرتی تھی تو اس دوران اس کے بھائی نے اس کو دیکھ لیا لیکن یہ بھائی فیصل نہیں تھا بلکہ یہ بھائی جو ہے یہ شہباز تھا اب شہباز نے جب اس کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو ڈانتا اسے غصہ کرتا یا اس کو روکتا اس شخص نے بشرمی کی حدوں کو چھوا اور اپنی بہن کو ڈرائیا دھمکایا وہ ڈر گئی اور اس نے پھر اس کے ساتھ جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ حرکات کی اس کی بیوی کو اس بات کا پتہ لگ گیا جی ہاں اب یہاں سے کرداشر ہوتا ہے شہباز کی بیوی کا ابھی تک کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شہباز کی بیوی کی اس میں کین وارکمنٹ ہے شہباز کی بیوی سمیرہ جو ہے اس کو ان تمام باتوں کا پتہ لگ گیا اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی اور اس بات تو وہ بہت سخپا ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اس کی لڑائی بھی ہوئی اور یہ لڑائی جو ہے ٹھیک تھاک قسم کی لڑائی ہوئی اس کے بعد اس کی ماریا سے بھی لڑائی ہوئی یہ کہا جا رہا ہے لیکن ماریا نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں اس میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد جب اس کو پوری کہانی پتہ لگی تو اسے معلوم ہوا کہ ماریا جو ہے اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ایک طرح سے اس اپنے شوہر پہ بھی غصہ تھا اور اسے جا کے اپنے سسر اور اپنے دیور کو اس بارے میں شکارت کی اب یہاں پر ایک اور بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیصل کی جانت سے یہاں پر فیصل جو ہے وہ بھی وہی حق کرتا ہے جو اس کے بھائی شہباز نے کی اب اس کے بعد ماریا کا یہ جو معاملہ پتہ لگتا ہے ماریا کی باپ اور بھائی کے ساتھ بحث ہوتی ہے ماریا ان کو بتاتی ہے کہ میرا اس میں قصور نہیں ہے اس میں تو شہباز کا قصور ہے شہباز جو ہے وہ اس بات سے مقبل انکاری بھی ہوتا اور پھر لڑتا بھی ان کے ساتھ اب بتمزی بھی کرتا ہے یہاں پر اس کی بیوی جو ہے یہ اپنے سسر اور اپنے دیور کو اس چیز پر غصہ دلاتی ہے اور انہیں ان کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے ماریا جو ہے وہ بہت دادہ ہائپر ہوگی ہے کہ وہ کہتی کہ میں سب کو یہ بتاؤں گی یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے یہاں سے معاملہ یہ خراب ہوتا ہے کہ جب وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کو بتاؤں گی اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ماریا کے ساتھ ایک بچی تھی زاہدہ زاہدہ کہہ لیجئے بارہ تیرہ سال کی بچی ہے جو زاہدہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی اور یہ جو ہے اس ماریا کے ساتھ ہی سوتی نہیں تھی ماری ابھی اس بات کی گواہ ہے لیکن چونکہ وہ بچوں کے ایج گروپ میں آتی ہے تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک گواہ کے طور پر تو اس کو نہیں سپیشا مل کیا جا سکتا لیکن اب کیا ہوتا ہے جناب کہ جب یہ تمام تر معاملہ جو ہے باپ کے گوشت گزار ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے بیٹے فیصل کو کہتا ہے کہ اس کو مار ڈال شہباز جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہوتا کہ مارا جائے لیکن فیصل جو ہے وہ اپنے باپ کے بات میں آتا ہے اور اس کو جب اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مماری ہوتی ہے تو وہ جو ہے اپنے باپ کے بات میں آ کر اس کو مارتا ہے اور حیرت انگیز طور پر مارا اسے اس کمرے میں نہیں گیا جہاں کی ویڈیو ہے بلکہ اس کو ساتھ والے کمرے میں مارا گیا وہاں پر مارنے کے بعد اس کی بھابی جو ہے سمیرہ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ یہ بات ان کے وکیل نے بھی بتائی تھی کہ جس وقت ان دونوں بھائیوں کو آپس میں انٹریکشن کرا گیا تھا تھانے میں تو وہاں پر فیصل نے یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت اس کو مارا گیا یا اس کو یہاں پر لائیا گیا تو تمہاری بیری ہمارے ساتھ تھی تو جس وقت اس لڑکی کے اوپر تشدد کیا گیا تو بھابی جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کچھ اس طرح سے آپ کہہ لیجے ذرائع بتا رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں بھی رہی تھی تو اس باڈی کو اٹھا کر اس کمرے میں لانے والی جو ہے وہ بھابی تھی اس کے بعد جب اس کا گلہ دبایا جا رہا تھا یا اس کے موں پر تکیا رکھا جا رہا تھا تو شہباز نے یہ تمام تر ویڈیو اس لیے بنایی تھی کہ اس کو ڈر تھا کہ کل کو اگر میرا نام کی سامنے آیا تو میں اپنی جان بچا سکتا ہوں یہ ویڈیو دکھا کر اب وہ خاموش ہو جاتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے کسی طرح سے یا تو معاملہ چپ چپ کر کے ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے اور اسی دوران میں وہ تین دن کے اندر اندر اپنے ماموں کے گھر جلا جاتا ہے لیکن اسی دوران میں وہ لوگ جو گھر کے وہاں پر موجود تھے دشدار تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ لوگ رات و رات دفنانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں جس کے ویڈا سے صبح تک کے لیے معاملے کو معتل کیا جاتا ہے اور پھر بہت ہی الاس صبح جو ہے اس کو دفنہ دیا جاتا ہے جب دفنہ دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے جو کچھ گاؤں کے لوگ تھے وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں کچھ مگوئیاں شروع ہوتی ہیں کچھ باتیں گھر سے نکلتی ہیں کچھ لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہیں اور ہر جگہ باتیں وہ نیشی رو جاتی ہیں تو شہباز جو ہے وہ اپنے ماموں کے گھر بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر خاموشی اختیار کرتا ہے اب جب یہاں پر لوگ جو ہے وہ پولیس سے بات پہنچتی ہے اور سننے میں آتا ہے کہ اب پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا تو شہباز جو ہے وہ الیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ماموں کے گھر سے اور کچھ اس کے مشورہ دینے والے لوگ ہیں ان کے کہنے پر یہ پہنچتا ہے تھانے اپنے وکیل کے ساتھ جس وکیل کو اس نے اس وقت دیا تھے چار لاکھ روپیا کہ میرا کیس لڑو اور اس وکیل کے ساتھ یہ وہاں تھانے میں پہنچتا ہے اور اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرانے کی کوشش کرتا ہے دراصل شہباز یہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی طرح سے وہ خود بچ جائے باقی بے شک فس جائے مارنے والے فس جائے لیکن وہ اپنے کردار کو چھپانا چاہتا تھا وہ اس بات پہ خاموشی اختیار کیا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں وہاں پہ موجود تھا میری بیوی وہاں پہ موجود تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن ہم سب خاموش تھے یہ وہ باتیں ہیں جو اب مختلف خبروں سے مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہیں ون سکسٹی پور کا بیان جو اس نے ریکارڈ کر آیا ہے جج کے سامنے ویجسٹریٹ کے سامنے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جیسے اس کی تفصیلات ملیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہانی اور کلیر ہو جائے گی یہ باتیں ان میں سے کچھ باتیں جو ہیں گزشتہ روز میں ساتھ پروگرام میں بیٹھے تھے سلطان صدو صاحب جو کہ جو رو رو کر بتا رہی تھی کہ یہ تو میری بیٹی کی طرح تھی اور ہم نے اس کا بڑا خیال رکھا اور اس نے مجھے یوں بتایا میرے پیرو تلس سے زمین نکل گئی تو بھابی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل جھوٹ بول رہی تھی وہ تمام تر بات جانتی تھی اس نے کچھ دیکھا تھا دیکھنے کے بعد اس نے یہ مدہ جو ہے یہ لاکر رکھا تھا اپنے سسر اور اپنے دیور کے سامنے اور اس کے بعد یہ تمام تر واقعات ہوئے تھے آنے والے وقت میں مزید چیزیں کلیر ہوں گی جیسے ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یادت کیے گا اللہ حافظ